آپ کو اہم خبر دیں گے آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی ہے اور تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ واپس دے دیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اور تحریک انصاف کو انتخابی بلہ واپس دے دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست منظور کرتے ہوئے انتخابی نشان بلہ تحریک انصاف کو واپس کر دیا ہے پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی گئی ہے ہمارے ساتھ بول نیوز کے نمائندے محمد نومان موجود ہیں ان سے اس بارے میں جانتے ہیں بتائیے گا نومان اس فیصلے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ جو گزشتہ دو روز سے پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کا جو معاملہ چل رہا تھا اس کا کیس یہاں پر لگا ہوا تھا اس کے الیکشن کو کل عظم قرار دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور ان سے بلہ کا نشان واپس لیا گیا تھا تو اس کیس کی گزشتہ روز سے سماد پشاور ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ نے جاری رکھی ڈیویجن بینچ میں جسپس اجاعت انور اور ارشد علی شامل تھے جو الیکشن کمیشن اور پٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے کل دلائل مکمل کیے تھے جبکہ دیگر فریقین کی جانب سے ان کے وقلہ نے آج دلائل پیش کیا اور ان دلائل کے بعد پیسلہ محفوظ کیا گیا تھا اور ابھی چند لمحے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے دو رکھنی بینچ نے پٹی آئی کے حق میں پیسلہ سلا گیا ہے اور ان کا جو انٹر پارٹی الیکشن کا پیسلہ کمیشن نے کل اظم قرار دیا تھا اس کو غلط قرار دیا ہے اور پٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دینے کا حکم بھی پاس کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے جانب سے اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو پٹی آئی کے وقلہ ہیں ان کی مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے کارپن ہیں پٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کارپن اور روح دیداروں کی بڑی تعداد ہائی کورٹ کے احاتے میں موجود ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے